جی ویلکم بیک ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ وقفے کے بعد اور ہمارا پروگرام آج ہمارا گفتگو ہے گفتگو کا موضوع ہے آج شخصیت ہے امام تکی علیہ السلام کی جن کی روشن شخصیت پر جن کے روشن کردار پر اور جن کی فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں میرے پاس کچھ اقوال ہیں لیکن میرا خلحہ کی کال ہے ہم پہلے کال لے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام میری بہن کو علی بھائی آپ کو بھی اسلام علیکم وعلیکم سلام اور امام تکی علیہ السلام کی سب جہاں جہاں میری آواز جاری ہے وہاں سب کو مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ میں بھی سویڈ ڈش بناوں گا جو میری بہن نے بتائی ہے جی درور بنائیے گا انشاءاللہ تو امام تکی کا ایک کول ہے وہ میں کوٹڈ کرتا ہوں تم تم ہوتا ہے کہ مکس اپ ہو جاتا ہے امام تکی اور امام نا کی اس طرح وہ لکھ دیتے ہیں کہ جب گلاسیز نا پہنو تو وہ نکتے کا فرق پہلے تو کول آگے پیسے ہو جاتا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں ترننگ تو گاڈ ویڈی ڈیپ آف تی ہارت اس مچ بیٹر دن تھیرنگ دی آرگن اس بیوٹی فول ہے یہ اگر اس کے پڑھیں تو یہ بہت اس کے اندر میننگ فول یہ انہوں نے یہ کول ہے تو ابھی آپ نے علی بھائی پاکستان سے میں نے بات سن رہا تھا یہ امام کعبہ کیوں گئے ہیں پاکستان اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشن لانا ہوں نہیں پتا چاہ رہا تھا کہ یہ کیوں گئے تھے امام کعبہ کا پاکستان میں جانا اس لیے تھا کہ سعودی عرب کو یہ انفرمیشن ملی تھی کہ یمن کے پاس جو لونگ مسائلز ہیں جو ریچ کریں گے محلوں تک بادشاہوں کے محلوں تک وہ ان کے پاس ہیں وہ اسے ڈرے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے فوراں امام کعبہ کو پاکستان بیجا اور امریکہ کو پیسے دیئے سب کو پیسے دیئے اب ان کو اسے دس دن کے اندر اندر کنفرم ہو چکا ہے کہ جو یمن کے پاس لونگ رینج مسائل تھے جو محلوں تک پہنچنے تھے وہ انہوں نے ایر سٹائل کر کے انہوں نے ختم کیا ہے اس لیے امام کعبہ آپ دس دن کے بعد واپس چلے جائیں گے تو ان سے امام کعبہ سے بہتر تو یقین جانی ہے میں مدہ ٹریسہ کو سلام پیس کرتا ہوں کم کم اس نے بھارت میں جا کے مدہ ٹریسہ نے وہ بھوکے لوگوں کو کھانا تو کھلایا تھا نا لیکن یہ تو مدہ ٹریسہ کا بھی رول امام کعبہ دا نہیں کر سکے اور بڑا افسوس ہے اور وہی بات ہے کہ دویجن ابھی تک انہوں نے جتنی بھی سپیچ کی ہے پڑھتے قرآن ہیں حدیث پڑھتے ہیں لیکن ان کی گفتگو سے ان کے جو پریکٹیکل ہے اس سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ امت کی فلاہ و بہبود اور اس کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں صرف حضرت میسیج یہی عدیدہ خام کو مل رہا ہے کہ وہ ڈوائی کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو ان کو اس چیز کے اوپر ابھی بھی ایک دویج ہے اس کے اوپر سوچیں اور سعوی جو وہ بیٹھے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان سے باہر نکل کے اس پنجرے سے باہر نکل کے عوام کے پاک جائیں اور اصل جو مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں تو پھر بات ہوگی نہیں تو یہ مقصود تبکے کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں محمد علی بھائی وہ اس پنجرے سے نکل کیسے سکتے ہیں ان کو اپائنڈ ہی انہوں نے کیا ہے بس وہ یہی بات ہے نا کہ یہی ہے کہ ایک کیپٹیلزم کا ساتھ دیں تو یہاں پھر اللہ اور رسول اس کا ساتھ دیں دونوں طرف آپ نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں ایک طرف جو کشتیلزم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک طرف اللہ اور رسول کی بات کر رہے ہیں اب ان مسائل کا حال بھی میں بتاتا ہوں ہم بات تو کرتے ہیں علی بھائی ان مسائل کا حال بھی ہے جیسے جرمنی سے میرے بھائی آئے تھے انہوں نے بات کی تھی تو ان سے میں بات کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی بات کل میری بہن کی بات انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب بھی ہم ٹی وی پہ آئے ہیں ہمارے بڑے بڑے انٹریکشنز لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں ماشاءاللہ انٹریکشنز لوگ تو وہ سمئے رہے ہیں لیکن ہماری توجہ یہ ہونی جی کہ جو عام آدمی ہے اس تک میسج اماموں کا نبی پاک کا قرآن کا حدیث کا کسی بھی کوئی بھی ہو وہ عام آدمی تک جب تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک انقلاد نہیں لاغ سکتے آپ تو کہنے کا مسئلہ وہ تھا نا چھوٹی سی مثالیں تھا ہوں اے ابوطلی میں بالگاں کا علی بھائی پروگرم چلا تھا پاکستان میں تو وہ ایک دہاتی آدمی تھا اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس نے کہیں لکھا وہ پڑھا تھا انتقال کہ انتقال وہ چلا گیا مولانا صاحب میں مسجد میں تو مولانا صاحب کو کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے یہ لفظ پڑھا ہے انتقال اس کا مطلب کیا ہے تو مولانا صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے روح کا کف سے انسری سے پرواز کر جانا اللہ کے بندے وہ آدمی جس کو انتقال نہ کر نہیں پتا اس کو روح کا کف سے انسری سے پرواز کر جانا تو مسئلہ جتا ہے کہ اس کو آسان اور آسان لفظوں میں جب ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ جو عام آدمی ہیں اس تک یہ سامرات پہنچیں گے تو بات یہ ہے کہ علی بھائی اس کا حل کیا ہے حال صرف یہ کی ہے پوری دنیا میں سن لو کہ اب جو یہ نظام جو نظام میں ہم پوری دنیا رہ رہے ہیں یہ پہاڑ بن چکا ہے یہ بہت بڑا پہاڑ بن چکا ہے آپ پہاڑ سے تکر کون لے پہاڑ سے تکر وہی لے گا سمندر سمندر کا کام ہے یہ پتھر کو پاش پاش کرتا ہے اور اگر نہ پاش ہو تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اندر دیبوڈ تہپانی کے اندر تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام پہاڑ بن چکا ہے ہم سمندر نہیں بنیں ہم نے سمندر بننا ہے جہاں جہاں کترہ پوری دنیا میں بیٹھا ہے چاہے ایس میں ہے ساؤس میں ہے نورت میں ہے آپ کو بلا تفریق ایک پلیٹ فرم پہ آکے ان غریبوں کو سمندر بننا پڑے گا ادر وائز آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے کوئی چارہ ایک کنٹری یا ایک آدمی اٹھکے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں اس نظام سے ٹکر لے سکتا ہوں نو وے آپ آنے والی صدیہ بھول جائیں آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آپ کو سمندر بننا پڑے گا اور ہدای ٹی وی دے سے رہیں انشاءاللہ علی بھائی میری بہن جہاں سے جو آواز آتی ہیں جو ہمارے کالر آتے ہیں اب آپ نے سمندر بننا ہے ادر وائز نو وے یہی ہمارے ساتھ ازرے گا امام کعبہ آ جائے گا وہ محل آپ نے محلوں کو بچائیں گے مجھے آپ کا کیمرہ مجھے دکھا دے کہ میں آج ہی ان کی تابع داری کروں گا کہ اگر وہ امام کعبہ نے تھر کا دورہ کیا ہو امام کعبہ نے لاہور کے سٹیشن پہ جا کے غریبوں میں کوئی بات کی ہو امام کعبہ نے جا کے یتیم خانے ایدی سینٹر میں جا کے اس سے بات کی ہو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے مسائل ایکشلی وہ تھے آپ نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین کا جس طرح بھی اپنی پوری زندگی دیکھ لیں آپ کی پوری زندگی دیکھ لیں زمین پہ بیٹھتے تھے اور غریبوں کے ساتھ وہ اپنے شیئر کرتے تھے اپنے سارے مسائل ان کے سنتے تھے تو یہ تو بھئی محلوں کی سیاست ہے کیپٹلزم ہے امام کعبہ کے لباس دیکھ لو ماشاءاللہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کے لباس سے ایک غریب کے آٹھ دس جوڑے اگر ان کا لباس نیلامی پہ دیا جائے نا یقین جانو میں کہتا ہوں کہ ایک خاندان ایک غریب خاندان جو ہے نا پورا مہینہ جنہ روٹی کھا سکتا ہے لیکن امام کعبہ کی شانو شوقت ایک لے تو اس طرح نظام نہیں علی بھائی چلیں گے یہاں کچھ کرنا پڑے گا آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں اس ٹی وی کے لیے میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے انشاءاللہ مجھے انقلاب کی کلنے پھورتی نظر آتی ہیں اور انشاءاللہ ہم دنیا کو متحد کریں گے سمندر بنیں گا اور اس نظام کے ساتھ ٹکرا جائیں گے تو پھر امام اپنا آج امام تک کی علیہ السلام کی سب کو مبارک ہو اور گھر میں جو بھی میری بہن سویٹ بنائی ہے وہ بھی پیش کریں جو محمد علی نے بنائی ہے سویٹ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو وہ رمضان کی میں زینت بنانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں ہر گھر میں جو میں نے سویٹ بنائی ہے وہ ہر رمضان میں جو نہ ہر لوگ اس سے روزہ کھولے مجھے مسجد میں خجور کے ساتھ تک وہ محمد علی کی دیش بھی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ میری بہن میری بہن آپ کا بھی تیم دینے کا آپ کی میری نیوز سنی آپ نے یقین جانی ہے آپ نے اتنا امپروف کیا ہے کہ آپ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو گئی ہیں صرف صرف سمپل بات ہے کہ جب آپ سنٹنس ختم کریں اس وقت آپ نے کیمری رہ کہ نواز شریف کے لے کے چھلکے سے فیصل گیا فیصل گیا جو ہے اس وقت آپ نے کیمری کی طرف دیکھنا ہے آپ تین چار دفعہ سنٹنس کے اندر دیکھتی ہیں کیمرے کے اندر لیکن انشاءاللہ اللہ وہ بھی دور پوری اور دور ہو جائے گی بہت شکریہ جی ایک اور کال اسلام علیکم والیکم اسلام میری بہن اور سید علی جان شاہب والیکم السلام ورحمت اللہ سب سے پہلے تو تمام صدات اور مومنین اکرام کو مولا کی احمد کی مبارک بات اور اس کے بعد میں سید وزرگ امارے جو ہیں نکوی صاحب اسلام بات سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ کل انہوں نے میری بات پر انہوں نے اس کا مجھے ایک تین دیا تو دوسری طرف کی بات یہ ہے کہ دو جوٹ جو ہیں وہ تو بالکل امام کعبہ کے ظاہر بظاہر ہیں ایک یہ کہ پارلیمنٹ اور عوام جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہیں آلانکہ پارلیمنٹ اور عوام کی آواز ہی پارلیمنٹ میں کہی گئی اور دوسرا یہ کہ شیعہ جو ہیں سعودی عرب میں ان کو مکمل آزادی ہے یہ دو باتیں جو ہیں یہ پوری اس امارت کو ریج کے ضرور کی طرح اڑا کے لے گئی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستانی قوم ہیں ہم اتنے گئے گزرے عقل سے نہیں ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ نہ لگ سکے ہم صحیح کو بھی جانتے ہیں غلط کو بھی جانتے ہیں تو یہ جو قوم ہے پاکستان کی یہ ایک سمندر کی مانند ہے اگر سمندر خاموش ہے تو اس میں اگر طوفان آپ نے پیدا کیا تو ہر چیز کو بہا کے لے جائے گی یہ قوم یہ پاکستان کی قوم ہے یہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنے سب کچھ قربان کرنے والی قوم ہے لیکن اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا احرم شریفین کے نام پر کہ کسی مسلمان سے ان کو خطرہ ہے خطرہ اگر ہے تو ان لوگوں سے ہے جو فتوے یہ دے رہے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی قبر مبارک کو یہاں دے اٹھا کر کہیں نامعلوم مقام پر لے جایا جائے اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور جن میرے بہن بھائیوں نے نہیں سنی یہ کافی دنوں سے یہ بات چل ہے نہ کہ کسی اور سے ہے اگر آپ اسرائیل پر امین شہیدی صاحب نے بہت پیاری بات کہ اگر اسرائیل پر مسلمان حملہ کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ وہاں بیت المقدس ہے یہ بیت المقدس کو خطرہ تو بات یہ ہے آل سعود اور آل یعود میں کوئی لفظوں کا فرق نہیں اگر دن فیس بک پر کسی نے یہ میسے چھوڑا تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہے آج وہ کہ رہے تھے کہ آپ نے باب دادا کے نام لے کے لینے کے بعد کہا ساری آل یعود کو اللہ جنمت میں بھیج دے تو بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم عقل کے اندے نہیں ہیں بے شک ہم جیسے بھی ہوں دو چیزیں جو ہیں پاکستانی قوم میں غیرت کا مادہ اور دوسری عقل اور سمجھ سے بات کرتے ہیں اور جہاں ان کو رسول پر یعال رسول پر کوئی آجانے کا خطرہ ہوا تو یہ سمندر کی طرح خاموش ہے لیکن جب دوفار پیدا کرو اس میں تو یہ بہا کے لے جائیں شکریہ میرے بہت شکریہ بہت بہت کام کی بات کی آپ نے ہلا اسلام علیکم جی ہلا اسلام علیکم جی 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 آپ گفت فرمائے کون صاحب کہا سے جی میں رضا بات کر روم ونجسٹر سے کون صاحب علی صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ رضا صاحب جی فرمائی ہے علی صاحب میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہم بہت شکریہ پر آپ کا جو عالمی جائزہ ہے وہ تو کمال کا ہے اور اس کو دیکھ سن کے پورے کہتے روز کی قدرشتہ دن کی پوری معلومات مل جاتی ہے کیا کیا ہوا ہے تو یہ آپ کیسے تمام معلومات جمع کرتے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور مجموعہ بنا کے پروگرام میں پیش کرتے ہیں بہت مختلف ذرائعہ ہوتے ہیں ذرائعہ بلاک مختلف انٹرنیٹ ریسورسز مختلف ٹیلیویزن چینلز اس پر ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ ناظرین کی خدمت میں تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی ایتھنٹک ریسورسز سے جمع کر کلانی پڑتی ہیں تو بلے کر آتے امید ہے کہ آپ وائندہ بھی واش کرتے رائیں گے دی بہت اچھی آپ کے کوشش ہوتی ہے بلکہ جو آپ کچھ میسیجز دیتے بہت شندال ہوتے ویسے آپ مسکراتے کل جو ہے وہ ڈروپ ہو گئی ہے دوبارہ آ سکتے ہیں لائن نمبر ہمارے سکرین پر آ رہے ہیں بارہ تو ہماری گفتو میں پس علی بھائی کچھ کال ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ مومن مومن کی عزت اسی میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہے سبحان اللہ کتنی اس میں گہری بات ہے ان باتوں پر تھوڑا سا گھور کر لیا جائے تو بہت زیادہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ لوگوں سے دنیا سے بے نیاز رہنے میں کرنے کے لیے پھر ہم اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور اس حد تک چلے جاتے ہیں جہاں نہ اپنے وقار کا خیال رہتا ہے نہ اپنی عزت کا خیال رہتا ہے ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں توبہ میں تاخیر سے کام لینا خود کو فریب دینا ہے اور اس سلسلے میں طویل عرصے تک ٹال مطول سے کام لینا سرگردانی کا سبب ہے توبہ جو ہے اس کی اہمیت کا دادہ تو ہے یہ آپ کو تمام جو آئیمہ تھے تمام جو معصومین تھے اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ نے توبہ پہ کتنی زور دیا ہے اس لیے کہ توبہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف ہماری روحیں پرواز کر جائیں تو اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے ورنہ سوچتے رہنا کہ آج کر لیں گے کل کر لیں گے پرس کر لیں وقت نکل جاتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اس سے توفیق مانگیں توفیق بھی وہی اطاف فرمائے گی وہی ذات ہے جو آپ کو توفیق اطاف فرمائے گی کہ آپ گناہوں سے دور رہ سکیں اگر وہ توفیق نہیں فرمائے گا اگر وہ ہم سے ناراض ہے اور توفیق نہیں اطاف فرمائے گا تو ہم گناہوں کی دلدل میں پھستے چلے جائیں گے لہذا اللہ تعالیٰ سے بار بار مغفرت اپنے باقی بہن بھائیوں مغفرت طلب کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور گناہوں کے مواقع آتانا فرمائے یہی تمام تعلیمات جو کے آئیمہ سے ہیں اور آپ دیکھیں گے سلسلہ ایک کے بعد ایک آئیمہ کا جاری رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے بات اور یہی انسان جی انسان کردار سازی پہ ہی جد جد کذر ایک اور کالر کو لی 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 سلام علیکم مالیکم سلام بہین ماشاءاللہ 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 موسوی صاحب آپ لال لال پھلے اور پھولا ایسا محک رہے جیسا کعبے محک میرے مولا کرنا خدا آپ سلام رکھے خوش رکھے اور اسی تکبیر اللہ اکتر نار رسالت یا رسول اللہ نار حیدری یا علی نار خیبری یا علی نار سبدری یا علی دم دم علی دم دم علی علی دم علی علی اللہ صلی اللہ محمد علی محمد ہدایت زند بعد مولا کا نام لیتے رہیں گے انشاءاللہ وطالہ اسی قابض امام زمانہ تجھ لیں گے لب یا امام زمانہ شکریہ علی حلی محجد مسئلی خدا خوش اور خورم رکھے آمین شکریہ شکریہ آپ کی دعاوں کا اسلام علیکم 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 السلام یہ پہلے ایک باعت کی تھی کہ عزیز باعت صاحب کی قبر کو تحق رہے یہ کچھ کام بات تھی بری خاص بات تھی اندر کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی نام بتا دیں اگر نہ بتاؤ تو بات کھ سکتا ہوں جی جی بلی بلی تو دو ازار ساتھ میں بی بی سی کے بروڈ کاسٹر تھی تیترین تو اس نے میری دوستوں کے سام نے مہارس سام نے کہا دو ازار دس تک ہم قبضہ مکمول ہو جائے پاکستان پہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سنکار کے سایی میں رہے اس نے جہودیوں کو نکار تھا تو یہ کام بات نہیں ہے پورا کام ہو ہے لیکن وہ نا کام ہو گئے پاکستان پورا قبل کرنے پر خدا سایی 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 علیہ وسلم سایی میں ایک دمارفی چاہتا ہوں کہ پھیر آیا ہے لیکن یہ آپ نے بھی حضرت امام تقیل السلام کا قول بیان کیا تھا کہ توبہ کے اندر تاخریر نہیں کرنی چاہیے اس میں جسی چیز پر ضرور تین کی ضرورت ہے وہ لفظ تاخریر دیکھ بات یہ ہے کہ توبہ اس کی کیلہ تی ہے جس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جرم کیا یا غلطی کی ہے یا کوئی کل تاہی کی ہے اگر اس کا احساس صحیح ہے تو پھر اپنے گناہ کے شدت احساس ہی نہیں ہے اس کی معنی ہے کہ اس کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے وہ کتنا بڑا ہے اور یہ کہ اس کی ضرورت ہے اس کے لئے معافی چاہیے تو اس لئے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قول تھا یعنی بلانگا زیادہ ہے کہ اس کے اندر تاخیر ہے بہت اہم ہے اور جس کو بہت زور دینا چاہیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے خدا سے معافی شکریہ شکریہ بلکل پروگرام اپنے آخری آوائل کی طرف بڑھا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا ایام کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آج کی جو اتنی مصروف زندگی ہے اس کو متوجہ کرنا خدا کے ان برگزیدہ شخصیات کی طرف جن کو خدا نے ہمارے لی عصوہ بنا کے بھیجا تھا اور ہم نے ان کو ناؤں کی زندگیوں میں ان سے فیض حاصل کیا ناؤں کے بعد مگر یہ کہ پورے لٹویچر کی صورت میں تمام کتابی صورت میں تمام جو مارکت العرا چیزیں ہیں وہ تمام مکتب میں موجود ہیں تو ان دنوں کو منانے کا مقصد ادھر اشارہ کرنا آپ کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ ان برگزیدہ شخصیات کی طرف متوجہ جنگوں کے خدا نے بنا کے آپ کے مخصوص کیا تھا تو اصل رہنمائی آپ کو وہاں سے ملے گی نہ کہ ان کے نام پر یا مختلف ہدایت کے نام پر مختلف جنگاؤں سے آپ ریسورس سے ان چیزوں کو جمع کریں جس سے مزید آپ ماشرے کے اندر انتشار دیکھ رہے صحیح ہدایت آپ کو محمد والے محمد کے در سے ہی مل سکتی ہے ایک آخری کالر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم السلام جی بٹا جی میں خشامدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں شکریہ جی محمد اکی اسلام کی سلام بہت کہنا چاہیں گی اس بارے میں بس مولا کے اولاد پہ بہت بڑا دن ہے اور دعا پہ خیرے تو پاک سلام جی بہت شکریہ آپ شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت مہربانی اور مومنین کو تمام پوری دنیا میں جہاں گئی بھی ہیں پروڑگار پاپنجتن پاک کے صدقے میں محمد والے محمد کے صدقے میں ہم کو ایک تو تمام سب کو ساتھ خیریص رکھے دوسرے ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق انعائیت فرمائے ان آئیمائی معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر اور ان پروگرام کا مقصد بھی جیسے ہم نے کہا کہ وہی ہوتا ہے کہ ان کے شخصیات کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے کیونکہ حصل اصل منبع علم وہاں پر موجود ہے ہم وہاں سے اگر کنیکٹ ہوں گے رابطہ وہاں سے برخلال کریں گے تو ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ایک نئی تبدیلی ایک بہترین فکری تبدیلی بھی ایجاد ہوگی اخلاقی تبدیلی بھی ایجاد ہوگی اور یہ تمام سلسلہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا سبب بنے گا جی بالکل جیسے علی بھائی آپ نے کہا کہ ہمارے یہ دنوں کا منانا اور ان کو یاد جو ہے وہ تازہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادائی ٹی وی کی اور یہ ایز ای میڈیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بصروف زندگی میں ان کو یہ یاد لائیں کیونکہ ایک رہبری کا جو کام ہے وہ میڈیا بھی انجام دے رہا ہوتا ہے تو یقیناً یہ ان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات حق راک کی طرف لے کر آئیں اور حق راک کی طرف لانے کے لیے ان جو یہ جو معصومین ہیں یہ جو ہمارے امام ہیں ان کی یاد جو ہے وہ تازہ رکھنا بہت ضروری ہے آپ کی بہت ساری مصروف زندگیوں میں سے ہم اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں تھوڑا سا ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا ٹائم ملتا ہے یقیناً دنیا کی کام جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں لیکن اگر ساتھ ساتھ ان کو ان کے صحیح اصول کے مطابق کیا جائے صحیح رستوں کے مطابق کیا جائے تو دنیا کے کام جو ہیں وہ آپ کی آخرت کی بخشش کا باعث بھی بن جاتے ہیں اب آپ سے ہم زیادہ چاہیں گے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے مجھے اور مصروف بھائی کے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے دکیز لیکنے والے لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ السلام علیکم